دموں کے پتھریہ میں وکاس کی پول کھولتی تصویریں سامنے آئیں دراصل معاملہ گرام پنچائد بیل کھیڑی کا ہے جہاں کے لوگوں کو آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے گاؤں میں رہنے والے نونیحال اور گرامین اپنی جان جوکیم میں ڈال کر لکڑی کے پل سے ہو کر گزرنے کو مجبور ہیں گاؤں کے لوگوں کاروں ہیں کہ یدی گاؤں میں کوئی بیمار ہو جائے تو اسے اسپطال لے جانے کے لیے کوئی بھی سادن اپلب نہیں ہے وہاں جب اس معاملے کو لے کر اس ڈی ایم بھارتی مشرا سے بات کی تو وہ خود کو معاملے سے انجان بتاتی ہوئی نظر آئیں ان بردیہ وشتہ بالے بھی ان کو دوائیوں کو لے جا رہے تھے ان کی بھی مرتو ہو چکی ہے مرتو ہونے کے اپراند بھی یہ دس سال سے استطیق گزر رہی ہے اور دس سال سے یہ پلیا بن رہی ہے آج کی استطیق میں یہ پلیا نہیں بن پائی ہے اور ہم لوگ بڑی سنکٹ میں پونٹہ سے گزر رہے ہیں پورے گرام باسی لوگ کچھا چھٹمی کے چھٹمی سے لے کر آج میں کچھ دس می میں آ گیا ہوں تب سے لے کر ابھی تک میرے گاؤں کی یہی استطیق رہی ہے نہ یہاں پر کوئی پول بنا ہے نہ پولیا بنی ہے ایک بار بدھائک جی یہاں پر ہو چکے ہیں اور لکڑی کا پولیں ایسا ہی بنا تھا اس پر سے نکل کر جا چکے ہیں انہوں نے کہا تک یہاں بنوا دیں گے کچھ نہیں ہوگا لگ بک پانچ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس میں کوئی مطلب کوئی صدا نہیں ہو رہا ہم لوگوں کو پرتی دن لکڑی کی پول سے گو جا کر نکلنا پڑتا ہے پرتی دن ہم لوگوں بہت تکلیفیں جھیلنے پڑتی ہیں پرتی دن ہمارے مات پتا کو یہ ہی ڈل لگا رہا ہے تا ہے کہ ہم لوگ اسکول سے واپس آ پائیں گے کی نہیں آپ کو چینل کے مادے ہم سے یہ جانداری ملے ہے کہ ندی پر لکڑی کے پول سے یہ بچے ندی باہر کر کے سکول جاتے ہیں تو اس سے ان کی جان کو خطرہ ہے یہ بات صحیح ہے اور ہمارے جو باہر گرست چھتروں کی سمیدن شیل چھتروں کی سوچیں ہیں اس میں ہم ان کا نام رکھیں گے اور اپنے آفدہ پرابندنٹ ٹیم سے جوانوں کو بھی وہاں پر دنات کریں گے جو آپ نے ابھی میں بتایا ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو دیکھا ہے اس کو چکی آری ایس ایجنسی ہے اس میں آری ایس نے آدھا کام شاید ماہ کرایا بھی ہے تو آری ایس کے حساب کو اوپر لکھنے بھی اور ان سے آنگے کام پورا کرانے کے لیے اپنے دیکھ کریں گے سمبوہ داتا امتیاز چشتی جو چکے امتیاز وکاس کی پول کھول رہے ہیں کیونکہ مہیلاؤں کو بھی جان جوکی میں ڈال کر اس پار سے اس پار جانا پڑ رہا ہے آخر جس طرح سے جن پرتینی تھی یہاں پر آتے ہوں گے تو کیا انہوں نے آشواسن دیا ہے کب تک پر نرمان ہوگا کیا ایسی کوئی بات کہی ہے گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے اپنی رپورٹ میں ساری بات پر رکھ دی اور خود لوگوں نے کہا ہے کہ پانچ سال بیٹ گئے سوائے آسواسن کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آشدہ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جنمدار ادھیکاری جو بیٹھ ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات سے کی جانکاری نہیں یہ بھی انجان نظر آتے ہیں کہ آپ کے چینل کے ماجم سے یہ جانکاری لگی کہ جس چھترے میں وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں ایک نیای ترکریہ کی سیٹ کہلائی جاتی ہے جنتہ کو سننے کے لیے جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں ان کو ہی نانی معلوم کے ان کے گاؤں میں اور گرامی رنچلوں میں کیا چل رہا ہے اگر بہت زیادہ بارش ہو گئی تو یہ تو راستہ ہی بند ہو جائے گا بلکل ظاہر تی بات ہے یہ لکڑی کا راستہ بنا کر پل سے گزرنا موت کو دعوت دینا ہے ہر روج موت سے کھیلتے ہیں لیکن ساسن پر ساسن کے نمائندے سوائے دیکھنے کے کچھ نہیں کرتے نہ کوئی کار کرتے ہیں ہاں بیشتہ چار بڑے لمبے پیامانے پر کیا جاتا ہے اور کاغجوں میں جرور یہ پل بنا دیا گیا ہو جیسا کہ ابھی ایک ذمہ دار عدیقاری نے بیان دیا کہ جس کمپنی کے پاس یہ کام تھا ان سے ہم بات کریں گے اب ان سے یہ کہا جائے کہ جس کے پاس کام تھا انہوں نے کیا کتنا آخر کار اے کے ہی راستہ ہے اس کو لکھری کا پل بنا کے پندرہ سے بیس فٹ کا اور وہ مہلائیں نکلتی ہیں جب کوئی گروتی مہلہ ہوتی ہے یا کوئی برد دیمار ہوتا ہے تو اس کو چار پائی کندھے پہ لے کے اسے پل پار کر کے یہ لوگ اپنے گرام پنچاہ تک پہنچتے ہیں بھیل کھڑی بلکل بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے